بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکن ناظرین امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میرا نام اتزاز فصل ہے اور برادوے سٹیٹ اینڈ مارکٹنگ کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ریل اسٹیٹ کے حوالے سے دھوڑی سے دسکشن کریں گے اور کافی ساری چیزیں میرے آپ کے ساتھ رکھنی ہیں کچھ میں آپ کے ساتھ چیزیں رکھوں گا دو سال کا ارسہ ہو گیا مجھے ریل اسٹیٹ کے اندر کام کرتے ہوئے اور جب سے انفرچنیٹلی میں نے جوائن کیا ہے تو ڈاؤن فال ہی دیکھا ہے ریل اسٹیٹ کا لیکن الحمدللہ کافی زیادہ جو ہے وہ کسمرز نے اسپیشلی اوبرٹیز کلائنٹس نے اپنا اعتماد دکھایا اور اللہ کے حکم سے جو ہے وہ چیزیں بہت بہتر چل رہی ہیں اور میں ویری ہوپ فل کے آگے جا کے چیزیں اور مزید بہتر ہوں گی ناظرین دو سال کام کرنے کے بعد چیزیں جو میں نے ویٹنس کی ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں گا اس ویڈیو کے اندر کہ میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں ایک تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک سکیم کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میرے کلائنٹ کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے وہ تقریبا اراؤنڈ 34 لیک روپیز کا جو ہے ان کے پاس ایک سکیم ہوا اور اس میں جو ہے پھر میں نے جمپ ان کیا اور میں نے اپنے بہاف کے اوپر جو ہے وہ رسپانسیولیٹی لینے کے بعد خود لائر اپنے فنڈس کے اوپر جو ہے وہ لائر بھی ہائر کیا اور وہ چیز ہم ابھی بھی فالو کر رہے ہیں اور اس کیس میں اگر کوئی آؤٹکم نہیں نکلتا تو میرے پاس تمام تر ایویڈنسز موجود ہیں میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں میرے پاس تمام کانٹریکس موجود ہیں میرے پاس سائنڈ چیک موجود ہے اور ایک ایسی آرگنیزیشن کا موجود ہے جب میں اس کا نام لوں گا اور میں اگر انشاءاللہ یہ چیزیں ریزولو ہو جائیں تو ویلن گوڈ اگر نہیں ہوتی تو آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ اس طرح کی آرگنیزیشن ہے جو کہ آلڈی ریکنائزیبل ہے اسلام آباد کے اندر جو کہ ریل اسٹیٹ مارکٹنگ کا کام کرتے ہیں میں نے جو چیزیں بٹنس کی ہیں ریل اسٹیٹ کے اندر کافی زیادہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں اور موسٹی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی برینڈز برینڈز بڑی طرف جانا چاہیے ایسے کرنا چاہیے لیکن پرسلی جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں اور جتنے لوگوں سے میرا راپتہ ہوا ہے کافی زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو فالو اپ کالز نہیں آتی بڑی بڑی کمپنی سے نہیں فالو کر رہی ہوتی ہیں تو میں نے آپ کو یہی سجز کرنا تھا ہے کہ اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو زیادہ تر فوکس آپ نے انڈیویجولز کے طرف دینا ہے کہ جس کے تھرو آپ کام کر رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کمپنیز بھی میٹر کرتی ہیں کچھ ایسی کمپنیز بھی ہیں جو کہ ٹیک اپ کرتی ہیں اپنے کلائنٹس کو ان کی تمام تر issues کو resolve کرتی ہیں ان کی تمام تر problems کو ٹیک اپ کرتی ہیں لیکن بہت زیادہ کمپنیز ایسی ہیں جو کہ شاید نظر کچھ اور آ رہی ہوتی ہے اور بعد میں وہ آپ کو ٹیک اپ نہیں کرتی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جیسے کہ ابھی ریسنٹ ہی ہم نے دیکھا کہ ٹرپل اے جنہوں نے شاید افریدی جیسے سپورٹس پلیئر کو بلینڈ ایبیسیڈر رکھا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے گلبر گرینز کا موسٹ ریسنٹ سکیم دیکھا تو اس طرح کے بہت سارے سکیمز یہ ہیں جو آپ کی نظروں کے سامنے آئے ہیں لیکن میں آپ کو وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر جو کہ شاید آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوں میں اگر آپ کو اپنی ایسیمپل دوں میں کام کر رہا ہوں اس کے باوجود بڑی کمپنیز کے ساتھ کام کرنے کی کوشش ہوتی ہے میری خوش مند میں یہی ہوتا ہوں اور ایک کمپنی کے تھو میں آپ کو ایک اور ایسیمپل دیتا ہوں میں کیونکہ کام کرتا ہوں تو میں نے ساری چیزیں جو ہے اس کو اسی وقت سوٹ آؤٹ کروایا اور ان کو کال کر کے اس ریشو کو اس کے اندر کیش انہوں نے ڈالیا اور وہ ساری چیزیں ٹیک اپ کی اور اس کو جو ہے وہ کلیئر کروا کے الحمدلللہ میری کلائنٹ کو وہ چیزیں میں نے ڈیلیور کر دی ہیں الحمدلللہ تو اب ہوتا یہ ہے کہ موسٹلی اب لیکن سمارٹ شیٹی کے ہیڈ آفیس پہ تھا تو میں نے وہاں پہ بھی کافی ساری چیزیں دیکھی وہاں پہ ایک کلائنٹ آتے ہیں تو قریبا 75 لیک روپیز کی فیک ریشیٹس لے کے وہ آتے ہیں وہ آتے ہیں ان کے بقول وہ ساری چیزیں دے رہے تھے لیکن انفرچنیٹلی اس ساری ریشیٹس فیک تھیں جب آپ نے یہ ساری چیزیں انسٹالمنٹس کے پوائنٹ آفیو سے موسٹلی سوسائیٹیز آپ کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹس آفر کر رہے ہوتے ہیں آپ ڈسکاؤنٹ کی طرف جاتے ہیں اندہ دن جو ہے وہ دس پانچ ہزار کے پیچھے کسی اور کو اننون بندے کو دے دیتے ہیں جس کے ساتھ تو جو ہے وہ آپ نے کبھی نہ سرویسز لی ہوتی ہیں آپ اس کو جانتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسٹالمنٹس کی بیسس کے اوپر بھی لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ سکیمز ہو رہے ہیں کافی زیادہ کمپنیز جو ہے وہ بند ہو چکی بھی ہیں اور کہیں پر بھی انریالسٹک اپروچ کرا لیں اور لیول کے اوپر ایک چیز پریکٹیکل ہی پوسیبل نہیں ہے انریالسٹک پروفٹ کی طرف جائیں گے تو ہم نقصان کریں گے ریالسٹک رہے ٹھیک ہے اور کوشش کریں کہ ایسے انڈیویجیلز کو جس کے تھوڑا سا آپ ریلیشنشپ بیلڈنگ کریں تھوڑا سا ٹائم دیں جس کے تھوڑا آپ نے انویسمنٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو اور آپ جو ہے وہ سکیم سے بچ سکیں یہ ساری وہ موسٹ ریسن چیزیں ہیں جو میں نے دیکھی ہیں پچھلے دو سال کے اندر اور میں ابھی ڈیلی ویسلس پر چیزیں لرنڈ کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور دیکھیں بڑی چھوٹی کمپنی کچھ بھی نہیں ہوتی یہ جیسے اب لیکس سپوز میں اگر ٹرپل ایک ایک اگزامپل دے رہا ہوں میں تو نام لے لیتا ہوں تو میں نام لے بھی رہا ہوں ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے تو وہ ایک بڑی کمپنی تھی جو کہ اتنا زیادہ فنڈز ان کے پاس تھے انہوں نے اتنا سسٹم کیا ہوا تھا بکول انہوں نے کافی زیادہ پروجیٹس ڈیلیور بھی کیے ہیں اور اس طرح کی بڑی بھی اگزامپلز ہوتی ہیں تو جو کمپنی ڈیرڈ ارب کا تقریباً ارب کا ستر لاک کا ستر کروڑ کا سوری سکیم کر رہی ہے تو وہ چھوٹی کمپنی نہیں ہوگی دیفنیٹلی وہ بڑی کمپنی ہوگی اپنی چیزوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا برادر مائنڈ سے دیکھیں اور جو یہ ریل اسٹیٹ کے سکیمز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ انویسٹرز کا کانفیڈنس جو ہے وہ شیٹرڈ ہو رہا ہے اور میں نے ایک اور چیز دیکھی ریسنٹلی میں نے یہ دیکھا کہ جو جیسے ریل اسٹیٹ کمپنیز ہیں جو کہ بڑے برینڈز اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے انویسٹرز کو لاؤس کمٹ کرتے ہی نہیں ہیں وہ ان کو لالش دیتے ہیں انویسٹرز انویسٹرز کے سر میں آپ کی بے حاف پر یہ ساری چیزیں اٹھاؤں گا اور اس کے بعد ہمیں اتنا پروفٹ ہو جائے گا اور اس کو ہم اتنا ارنڈ کر لیں گے وہ ان سے کبھی بھی لاؤس کمٹ نہیں کرتے اور جس کا نقصان انہیں پسلے دو سالوں کے اندر ہوا جو کمپنیز بند ہوئی ہیں ان کی ریزنز یہی تھی وہ شاید یہی سمجھے تھے کہ یہ پروفٹ ہمارا اسی طرح سے چلتا رہے گا اور ہم لوگوں کو اسی طریقے سے کرتے رہیں گے تو یہ بھی چیزیں ہوئی ہیں پاسٹ میں باقی انشاءاللہ اس چینل کے اوپر میں آپ کو مزید ڈیٹیلز بھی دیتا رہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر لابیش